امیگریشن کا فروڈ کا تار جڑا ہوا ہے بہت ساری انڈسٹی ہے یہ امیگریشن فروڈ پنجاب میں آج سے نہیں چل رہا ہے پچھلے پچاس سال سے چل رہا ہے امیگریشن فروڈ اور اگر آپ نے یہ دکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ سٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے یہ سات سو سٹوڈنٹ ہے یہ سات سو نہیں ہے یہ تین ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ ہے یہ سات سو کا تو یہ نام آ گیا میڈے میں اچھالا ہوا ہے سات سو آ گیا لیکن میرا انڈسٹیننگ ہے کہ کم سے کم ڈھائی تین ہزار سے زیادہ لوگ ہیں اور یہ دوزار سٹوڈنٹ ہے یہ اس سے پہلے کتنے گئے ہیں جو آج بھی پی آر ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے چپ چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر نکل آنی سے اصل میں بات یہ ہے کہ جتنے بھی جو امیگریشن فروڈ ہوتا ہے نا دنیا میں کینیڈا کے لیے امیگریشن فروڈ ہوتا ہے وہ اس کے لیے سب سے جو ٹاپ کی کنٹری ہے جہاں امیگریشن فروڈ کا کیپٹل ہے وہ ہے ہندوستان اور ہندوستان میں جو امیگریشن فروڈ ہوتا ہے اس کا پنجاب بیداش بادشاہ ہے جتنا فروڈ پنجاب ہریانہ ہوتا ہے ہوتا ہے امیگریشن کے لیے اتنا کہیں نہیں ہوتا آپ نے سنا کوئی ہیدر آباد کا کوئی سٹوڈنٹ پھسا ہے کوئی گجرات کا پھسا ہے کوئی بینگلور کا پھسا ہے نہیں جتنے بھی امیگریشن سو کال ایکچولی ان کو امیگریشن کنسرٹرین بھی کہنا اچھا نہیں ہے کیونکہ امیگریشن کنسرٹرین ایک لیگر ٹرم ہے لائسنس جو ہوتا ہے گورنیٹ آف کینیڈا سے جتنے بھی ٹرائیویل ایجنٹ ہے جو جلندر میں ہے محالی میں ہے کئی جگہ ہیں یہاں پر وہ آپ اس آپ کئی کنٹریزوں سے گھو کر آئے ہوئے ہیں ان کو لوپ پتہ ہیں ان کے خود کے ویزا لگے ہیں ہیں کسی کے ریفیوز ہو گئے ہیں تو وہ آپ امیگریشن ایجنٹ بن گئے ہیں اور یہ جو پنجاب کے جو نوجوان ہیں ان لوگ کو یہ ان کی زیادہ ایجوکیشن نہیں ہے ان کا سپنا یہ ہی ہے کہ پنجاب میں ان کو نوکری ملنے والی نہیں ہے وہ تو اپنی جمینے بیچ کے وہ کہتے ہیں ہمیں جی باہر نکالو کسی طرح سے اور جو ایجنٹ کا فائدہ لیتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ویزا کا ان کو ایک موٹا سا پیکیج دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو پاسپورٹ دے دیا آپ کو پندرہ لاکھ سولہ لاکھ میں ڈیل ہو گئی اور اس کا بہانہ یہ لے کر جو ایجنٹ جو ہوتے ہیں بتا دے وقت نہیں ہے کئی میرے پاس سٹوڈنٹ ایسے آئے ہیں جن کو جو فلائٹ چڑھتے تک بھی پتہ نہیں چلا ہوئے کون سے کالے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں وہ تو جب ان کو آخری ٹائم پر دے دیتے ہیں کہتے ہیں ہماری سیٹنگ ہے آپ آگے چلے جاؤ تو یہ جو اس میں جو ایمیگریشن ایجنٹوں کی بھی اس میں ملی بھگت ہے ساری میں سٹوڈنٹ کو بھی بلیم کرتا ہوں کسی کو برا نہ لگ جائے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی سٹوڈنٹ بھی کافی سارے ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک ہزار سٹوڈنٹ یا سات سوڈنٹ میں سے ایک کو بھی معلوم نہ ہو کہ ہمارا لیٹر فیک ہے جی امر جو آپ نے کہا وہ ایمپورٹنٹ بات ہے کہ ایک ڈیسپوریشن بھی ہے کہ کسی طرح سے باہر نکل جائیں اور وہاں جا کے کچھ کر لیں گے تو بڑے افسوس کی بھی بات ہے یہ کہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں پریوار والے سارے پونجی جمع کر کے دے دی جاتی ہے کہ کسی طرح سے چلے جائیں وہاں پر جا کر بہتر موقع ملے گا پنجاب یہاں پر شاید ان کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں تو یہ جو پورا شو بھی آجم کر رہے ہیں صرف اس لئے نہیں کہ ان کچھ چاتروں کی بات ہے بات یہ کہ ایک بڑی سمسیہ آئی ہے اور سب سے زیادہ یہ پنجاب سے ہو رہا ہے یہ ایمیگریشن اور کسی بھی طرح سے باہر نکلنے کی جو ہوڑے وہ آخر ہے کیوں اتنی زیادہ کسی بھی قیمت پر ڈاکٹر دھالیوال کہ اس طرح سے پھر اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے آپ نے تو دیکھا ہوگا وہاں پر بھی بہت سارے سٹوڈنٹ سے بھی بات کی ہوگی حالانکہ ابھی کیانیڈا گورنمنٹ بہت سپورٹیو ہے اس ماملے میں پر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے اب جیسے بتائی رہے تھے بھی اس کے ایجنسی کے پیزٹنگ کارڈ پر لکھا ہوا تھا کہ وہ لائسنسڈ ہے یا ویریفائیڈ ہے کیا گورنمنٹ نے کبھی یہ چیک کیا ہے کیا گورنمنٹ نے کبھی کوئی آکشن لیا ہے اس کے خلاف تو جو ایجنسیز ہیں وہ لائسنسڈ ہیں ویریفائیڈ ہیں کیسے سٹوڈنٹس کو پتا چلے کہ آپ کن ایجنسیز کے پاس جائیے جن کے پاس جو لائسنس ہے وہ صحیح ہے یہ سب بات جو ہے وہ بہتر بتا سکے کہ ہمیں امرجوت سنگ جی بھی لیکن ایک بریک لے رہی ہوں اس کے بعد لوٹتی ہوں ان سوالوں کے جواب کے لیے تو بھارتی چھاتروں کے بھوشے کا جو سوال ہے وہ صرف ابھی کی سمسیہ کا ہی نہیں ویسے بھی ہے کہ اس طرح کے جو illegal immigration ہے ان کو کیسے قابو میں لائے جائے جو ایجنس ہیں ان کو کیسے روکا جائے امرجوت جی بہت سارے سٹوڈنٹس جو یہاں پہ بھی ہیں اور یہ سوال بار بار آ رہا ہے کہ کس طرح کے regulations جانے چاہیے سرکار کو کیسے نہیں پتا چلتا ہے کہ کون لائسنسڈ ہے کون ویریفائیڈ ہے آپ کے کچھ سجاب ہیں اس پر جی جی میں سجاب دیتا ہوں آپ کو دیکھیں government of Canada کئی سالوں سے میرے کو تو سولہ سال ہو گئے میں اپنے چینل پر بھی ایک مہم چلائی ہے کہ آپ immigration fraud کے بارے میں میرے سرکری میں چیک کروائیں government of Canada کہہ رہی ہے ان کی ویب سائٹ پر کہ تین طرح کے لوگ ہیں آپ کے application کو فائل کر سکتے ہیں study visa ہو یا PR ہو یا temporary TRV ہو کوئی بھی visa ہو صرف جو Canada کا جو lawyer ہے یا member of CIC college of immigration ان کے علاوہ اور کوئی چوتھا انسان فائل نہیں کر سکتا اور ان کے لائسنس آپ ان کی ویب سائٹ پر پہلے چیک کریں میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ جب بھی آپ کسی consultant کے پاس جاتے ہو پہلا سوال ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس لائسنس ہے لائسنس کی photocopy سے دکھا دیں لیکن پنجاب کے سپیشلی student ہے پنجاب کی بات کروں میں پنجاب کے سٹوڈنس ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے لائسنس ہے چاہیے کہ یہ لوگ پاسپورٹ یہ لوگ یہ میرے کو تو ویزا دانا آپ کہیں کہ یہ سٹوڈنس پہ بھی ہے کہ چیک کرنا چاہیے آپ کو میں ایک اور ایک اور بتاتا ہوں جو ابھی کوئی کس نے بات نہیں کری جتنے بھی یہ سٹوڈنس ہیں جتنے بھی جو فسے ہوئے ہیں سارے ان میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی اپلیکیشن میں لکھا کیا گیا تھا یہ لوگ جاتے ہیں کسی بھی ایجنٹ کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ بھی آپ میرے کو فائل کر دو تو ایجنٹ کا نام کچھ اور ہے کمپنی کچھ اور ہے وہ سٹوڈنٹ کے بحاف پہ فائل بناتا ہے دیٹ میرے کہ سٹوڈنٹ فائل کر رہا ہے جبکہ کوئی تیسرا آدمی فائل کر رہا ہے تو ابھی جو کینیڈا گورنمنٹ کا یہ ہے کہ بھی آپ نے تو خود فائل کریا ہے تو ان کو کیسے بلیم کرے یہ بہت دوسر ہے بلکل آپ نے بہت امبورٹن بات کی کی سٹوڈنٹ کے اوپر بھی یہ اونس ہے بہت یہ ضروری ہے سمیں کم ہے اس لئے میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں میں ایک سیزیشن دے دوں ایک سیزیشن دے دوں آخری سیزیشن بولیے آپ کے پنجاب کے منسٹر بھی سامنے ہیں ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے یہ ساری پرابلم سال ہو جائے گی کہ آپ کینیڈین ہائی کمیشن کو نیو ڈیلی میں کہے کہ آپ کوئی بھی سٹڈی ویزا اپلیکیشن ویزا اپلیکیشن یا ورک پرمیٹ اپلیکیشن بغیر ایک آخریزیشن لیٹر کے نہ لیں کہ بھی یہ اپلیکیشن کس نے فائل کری ہے تو اس میں سٹوڈنٹ سائن کرے گا اگر سٹوڈنٹ نے کری تو وہ لکھے گا اگر کسی نے دوسرے نے کری تو وہ لکھے گا اس سے ان کا میس ریپیزنٹیشن چارج بچ جائے گا نائنٹی نائن پوائن نائن پرسنٹ فراود ختم ہو جائے گا اگر یہ پنجاب گورنمنٹ یہ کر دے تو تو یہ ڈاکٹر دھالیوال بہت سنشپ میں یہ فراود ختم اتنا آسانے کرنا تو یہ ہوا کیوں نہیں دوستو میں امرضو سنگھ بولنے آتے اس وقت رات دے نو بجن لگے ہیں ایم انڈیا راہی ات پریزن just had interview with with a reporter on ڈی تی و and they asked me some questions but not all the questions they were asking about how to prevent fraud and what happens how many students how they can do something but there are certain things I wish they would have asked me and I just wanted to clear up and then give a comprehensive response to what the root of the problem is میں ہندی میں بولوں گا جسی کہ بہت سارے لوگ جو ڈی تیو میں ہندی میں سنتے دے اور ان کو ہندی میں سوال پوچھیں تو میں ہندی میں بات کروں گا کیونکہ بھارت کے سارے لوگ سنیں گے اس کو تو ان کے فائزے میں اس پہ بولتا ہوں یہ جو problem ہے جو students کی problem ہے صرف یہ سات سو students کی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ یہ student ہجار پارہ سو تین ہجار زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کب سے چل رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے students جو سارے آپ نے دکھا ہے کہ یہ سارے پنجاب ہریانہ کے ہیں صرف پنجاب پنجاب کے ہیں اس میں کوئی ہیدر آباد کا نہیں ہے کوئی چننے کا نہیں ہے بنگلور کا نہیں ہے کہیں کا نہیں ہے ایسی کیا وجہ ہے یہ سارے fraud کے جو ہوئے ہیں یہ پنجاب والوں کے ساتھ کی fraud ہوتے ہیں respect to anybody سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں پی آر بننا ہے study visa ملا اور ہم آگے پی آر کے لیے جائیں گے ان کا study میں کتنا interest ہے نہیں ہے ان کو آپ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ اپنی application اپنے آپ نہیں بھر سکتے یہ agentوں کے پاس جاتے ہیں کہ میری application بھرتے ہیں اور کئیوں کے پہلے refuse ہو جاتے ہیں کئیوں کے پہلے کوئی Australia refuse ہوا کسی دوسرے country refuse ہوا تو وہ گھوم پھر کے تین چاری country ہے جہاں جانا چاہتے ہیں تو وہاں نہیں ہوا تو یہاں چلے گئے یہاں ہو گئے تو ادھر چلے گئے تو یہ Canada میں جب جاتے ہیں اور جو agentوں کو کہتے ہیں کہ یہ پکڑ passport یہ سارے documents اور جو بھی نہیں ہے تو آپ دیکھو جو کرنا ہے جیسے کرنا ہے بالکل ایک package بتاؤ کہ کتنے میں visa لگے گا تو agent فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا اور agent کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو اتنے لگیں گے کسی کا 16 لاکھ ہے کسی کا 20 لاکھ ہے کسی کا 25 لاکھ ہے میں نے 40-40 لاکھ پی سنا ہوا تو اتنے آپ کے لگیں گے جب visa دینے کے جو لگ جائے گا تب اس کے بعد پیسے دینا پہلے کہتے چلو کوئی risk نہیں ہے پہلے کوئی خرچہ نہیں ہونا سب سارے fees بھی آپ کی application fees ہے ملکہ ایسی جو game ہوتی ہے اس میں fraud کا بہت chances ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ agent کیا game کھلے گا کیا لکھے گا کیا بھرے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے آپ کا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ sign کر رہے ہو کیا کر رہا ہے تو application گئی اور وہاں سے پھر جو visa جو لگ گیا اور تو visa اگر مل گیا تو ان کو بتا رہے ہیں کہ visa آپ کو مل گیا اتنے پیسے دیو اب جتنے بھی student یہ ہوئے ہیں سارے 2017 میں 2018 میں ہوئے ہیں سارے ان میں سے پیسے پہنچے نہیں ہیں letter of acceptance نگلی ہے وہاں جا کے کہہ دیا کہ دوسرے کاللج میں چلے جاؤ وہ پہلی fees کا پتا نہیں refund کری نہیں کری یہ کاتو بردی ہوگی دکھانے کے لیے لیکن وہ سب پیسے گئے ایجنٹوں نے وہ مار لیے پیسے تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں studentوں کی گلتی نہیں ہے student جو یہاں سے جاتا ہے چاہے وہ desperate ہے چاہے frustrated ہے اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کچھ تحقیقات کرے اس کو نہیں چاہیے کہ کوئی ایجنٹ سے کوئی اس کے سوال پوچھے credential چیک کرے اپنی application چیک کرے کیا لکھا جا رہا ہے کیا sign ہو رہا ہے کیا ہے اس کو نہیں پتا کہ بھئی SOP میں کیا لکھا ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کی جو fees کون پے کر رہا ہے کیسے پے کر رہا ہے اس کا فرض نہیں ہے ایک طرف تو کہتے ہم student ہیں ہم فلانا پڑھیں گے business کریں گے یہ کریں گے وہ پڑھیں گے آپ کو اگر اتنا بھی علم نہیں ہے کہ اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں study visa application میں تو آپ کس بات کہ student ہویا ہے میری بات کو اگر شہر کوئی ایسا opposite لے لے کہ میں student کی برائی کر رہا ہوں یہ آپ کو خوشیار رہنے کی جنود ہے ایسے جو cases ابھی ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے اور یہ کبھی رکھیں گے نہیں اس کے بارے میں میں نے ایک جو letter لکھا تھا ایک immigration کو میں نے صرف ان کو یہ کہا تھا اگر آپ کو یہ fraud روکنا ہے تو اس کا بہت اچھا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں ہم کینیڈا میں ghost consultant that means کہ جو آدمی application بھر رہا ہے وہ سامنے نہیں آتا تو اگر جو visa officer جو بیٹھا ہے ڈلی میں اگر وہ یہ کہہ دے application میں ایک ایسے checklist بنا دے کہ بھی جو بھی application آئی گی especially study visa کی work visa کی tourist visa کی اس میں ایک declaration ہوگا کہ student سے ملکہ جو applicants سے کہ بھئی یہ application آپ نے خود بھری ہے یا کسی سے اور بھروا ہی ہے اگر خود بھری ہے sign here اگر کسی اور سے بھروا ہی ہے اس کا نام لکھو اگر آپ یہ ایک چھوٹا سا ایک step لے لیں گے نا 99% fraud ایک دم ختم ہو جائے گا کیونکہ پھر visa officer کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ application کسی اور نے بھری ہے تو وہ پہلے سے سچیت ہو جائیں گے کہ وہ license بھی ہے کہ نہیں ہے اگر license نہیں ہے تو انہوں نے application لینے نہیں آگے تو خیل وہیں ختم ہو جائے گا اتنا چھوٹا سا ایک step اگر کر لے میں نے پنجاب گورنمنٹ کو بھی یہ بتایا تھا کہ آپ ایسا کر لیں اب میں government of india کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایسا ایسا کریں اور یہ meeting کرنے پڑے گی جو high commission of Canada ہے in new Delhi ان کو بتانا پڑے گا کہ ایسا ہم کریں گے اگر وہ راضی ہو گئے تو کچھ time بعد جو اگلی applications آئیں گی وہ اس attestation کے ساتھ ہی آئیں گے تو اس سے سارا fraud ختم ہو جائے گا تو یہ میرے کو کہنا تھا وہ میں چینل پر کہہ نہیں پایا کیونکہ وہاں پر time بہت limited ہوتا ہے اور میں نے ان کو گزارش بھی کریے کہ میرے کو ایک موقع دو میں چاہتا ہوں کہ میرے کافی سارے ویڈیوز میں میرے کو لوگ کافی call کرتے ہیں fraud ہے ان کے پاس job offer ملا کسی کو lmae ملا فلا تو everyday i get calls like this تو میں نے ان کو بتاتا کہ اس میں کچھ نہیں ہے اس میں fraud ہے people are saved money پیسے بچتے ہیں یا اور کوئی بہت بہاری نقصان سے بن جاتے ہیں تو اس طرح کا چینل میں شروع کرنا چاہتا تھا کسی ٹی وی اس کے جیسے ڈی ٹی وی ہو ابی پی ہو اس کے through کے live لوگوں کو بتاؤ کہ یہ سائے اگر آپ میرے کو support کرتے تو جب چیٹ میں لکھیں اور میں بات کروں گا اگر کسی بات ہو جاتی ہے تو I would love to help in eradicating some immigration fraud towards Canada Thank you very much Take care and good night